بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم لائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اور آج اس کے اندر ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن ٹوینٹی سکس اور یہ سیکشن ٹوینٹی سکس ڈیل کرتی ہے نون انفورسمنٹ ایکسیپٹ ویڈ ویریشن تو اس سے مراجعہ ہے کہ کسی بھی مہایدے کی کسی بھی کانٹریکٹ کی بزریہ عدالت اس وقت تک کوئی بھی فریقے مہایدہ یا پارٹی اپنی کانٹریکٹ اس کی سپیسیفک پرفارمس سیکھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر تبدیلی کر کے اس کو درست نہ کر دیا ہے تو دوستو ٹوپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپنیٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹوپک کے اوپر جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ سیکشن ٹویںٹی سیکس ڈیل کرتی ہے نان انفورسمنٹ accept with variation تو اس کی میں پہلے آب کو ایک چھوٹی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوری سیکشن سمجھ آ جائے اس سیکشن کی سپیرٹ کیا ہے اس کا ماخض کیا ہے اس کو لا بنانے والوں نے اس کے اندر منشن کیوں کیا اب اس کے اندر منشن کرنے کا مفصد یہ ہے کہ عدالت میں کوئی فریق معایدہ یا پارٹی آف تی کانٹریکٹ جا کر کسی ایسے معایدے کو انفورس بزریہ کوٹ نہیں کروا سکتا کہ جس کے اندر کوئی بلندر کیا گیا ہو جس کے اندر کوئی دھکہ دہی کی گیا ہو یا اس کے اندر کوئی مسٹیک اپ فیکٹ ہو اس کے اندر کوئی قانونی غلطی ہو لیگل ایشیو ہو اس کے اندر کوئی واقعاتی غلطی ہو تو اس وقت تک اس معایدے کو بزریہ عدالت انفورس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ اس کی جو اندر غلطی ہے اس کو درست نہیں کر دیتے اگر اس معایدے کے اوپر کوئی ایک پارٹی جو ہے اس کو اعتراز ہے اس ابجیکشن کو جب تک آپ اس کو ابولش نہیں کر دیتے ختم نہیں کر دیتے اس وقت تک دوسرا فاریق جو ہے وہ عدالت میں جا کر اس کو انفورس نہیں کر سکتا اب کوئی معایدہ جو ہے وہ دھوکادی پر مبنی ہے یا اس کے اندر کوئی قانونی غلطی ہے لیگل غلطی ہے تو وہ تو پھر عدالت انفورس نہیں کرتی تو اگر اس طرح کے معاہدہ جو کسی مسٹیک کی وجہ سے ہو گیا ہو یا سامن ہو گیا ہو یا اس کا غلطی سے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز یا بیوکوفی یا نہ سمجھی کے وجہ سے کوئی ایسی چیز انٹر ہو گئی ہو کہ جو معاہدے کے ویلیڈیٹی کے اوپر question raise کرتی ہو وہ invalid ہو جائے یا وائیڈ ہو جائے تو پھر عدالت میں اس کو performance کے لیے یا اس کی specific performance کے لیے نہیں لائے جا سکتا تا وقت کہ اس کے اندر وہ correction نہیں کر دیتے اس کے اندر تبدیل ہی نہیں کر دیتے وہ جو چیز جو دونوں لوگوں کے درمیان disputed ہے اس کو ختم کر کے درست نہیں کر دیتے اس وقت تک عدالت جو ہے اس معاہدے کو specific performance نہیں کر سکتی اور نہ ہی دوسری party کو وہ compel کر سکتی ہے اور اسی لیے انہوں نے اس section کو 26 کو mention کیا ہے کہ آپ کوئی بھی contract اس وقت تک enforce نہیں کر سکتے اگر اس کے اندر دونوں فریقین نے اگر اپنی رضا مندی سے اس کو sign کیا ہے اور اس کے اندر ساون کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے یا کسی party نے fraud کیا ہے اور دوسرے کو بعد میں سمجھ آ گیا ہے تو جب تک وہ fraud وہ clear نہیں کرتا یا اس غلطی کو وہ clear نہیں کرتا اس وقت تک اس معاہدے کو بدری عدالت enforce نہیں کیا جا سکتا تو اگر آپ نے enforce کروانا ہے تو پہلے آپ اس غلطی کو درست کریں اس mistake کو درست کریں mistake کو درست کرنے کے بعد پھر آپ اس کو عدالت کے اندر لا سکتے ہیں اس کی performance کروا سکتے ہیں تو اس کے اندر نے یہ کہا ہے کہ جہاں کسی plaintiff کو اپنے کسی written contract کی specific performance اس کو civil court سے اگر وہ کروانا چاہتا ہے اس کو متعوب ہے جس میں یہ جو defendant ہے اس نے کوئی variation کی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے تو جو plaintiff ہوگا وہ جو پہلا معاہدہ ہے جس کے اندر وہ اپنا جو mistake ہے یا کوئی fraud ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے اس کی performance جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کی بنیاد پر عدالت سے performance سیکھ نہیں کر سکتا تا وقت کہ اس کو correct نہیں کر دیتا درست نہیں کر دیتا اور اس میں انہوں نے کچھ معاہدے جو ہیں یا کچھ اقسام جو ہیں وہ ذکر کی ہیں وہ پانچ اقسام ہیں وہ اس کے اندر اندر منشن کی ہیں ہو سکتے اس سے بھی زیادہ ہوں لیکن انہوں نے پانچ کی اس کے اندر منشن کر کے یہ نشندہ ہی کی ہے کہ اگر اس طرح کے معاہدے آئیں یا اس سے ملتے جلدے معاہدے یا contracts آئیں تو ان کی اگر وہ فریقین معاہدہ یا parties up to contract اگر وہ mutual understanding کے ساتھ اگر ان کی وہ correction کر دیتے ہیں ان کو درست کر دیتے ہیں تبدیلی کر دیتے ہیں variation کر دیتے ہیں تو پھر وہ enforce ہو سکتے ہیں otherwise وہ enforce نہیں ہو سکتے تو پہلی چیز جو ہے انہوں نے یہ کہی ہے کہ جہاں بزریہ fraud یا کسی واقعاتی غلطی کی بنا پر کوئی معاہدہ جو ہے وہ مابین فریقین وہ sign ہو گیا اور جس کی جو اسپیسپک پرفارمس ہے اس کو بزریہ عدالت اس کو پرفارم کرنا ضروری ہے تو اس کی معاہدے کے پرفارمس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں تبدیلی کر کے اس کو درست نہ کر لیا جائے اب اس کی میں آپ کو example دیتا ہوں then you will be understand easily وہ example یہ ہے کہ Mr. A, B اور C انہوں نے jointly انانیموسلی انہوں نے ایک contract کیا Mr. D کے ساتھ کہ ہم آپ کو ایک ہزار رپیہ دیں گے بتورے نام دیں گے یا جیسے بھی دیں گے آپ کو ہزار رپیہ دیں گے انہوں نے لکھ کے دے دیا اب وہ Mr. D جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اگر وہ پیسے نہیں دیتے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے عدالت میں جاتا ہے اس کی specific performance کے لئے اس معایدے کی تو یہ تینوں جو ہیں اب ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو correction کرنی ہے اس کو correct کریں اب وہ تینوں بندوں سے separate ڈیو ایک ہزار رپیہ نہیں مان سکتا اب کیوں اب جب ان کا معایدہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جا کہ تینوں مل کے اس کو ایک ہزار رپیہ دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو لفظ each لکھا ہے اب وہ each وہ غلطی سے لکھا گیا اب each سے مراد پھر تین ہزار رپیہ بنتے ہیں اب تین ہزار کا تو ان کا معایدہ ہی نہیں ہوا ان کا معایدہ تو ایک ہزار رپیہ کا ہوا ہے تو وہ ایک ہزار رپیہ دے گا اور جب تک یہ یہ مل کر اس کے وہ correction نہیں کر دیتے اس وقت تک مسٹر ڈی جو ہے وہ عدالت کے اندر وہ معایدہ specific performance کے لیے نہیں لاسکتا اگر وہ اس کو correct کرتا ہے اس میں کہتا ہے ہاں بھئی تینوں نے مجھے مل کر ایک ہزار رپیہ دینا ہے then well and good تو پھر وہ اس معایدے کو تعمیل ہو سکتی ہے اگر وہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے correction بھی نہ ہو اور مجھے پیسے بھی مل جائیں تو یہ معایدہ پھر عدالت پرفارم نہیں کرتی اس کے اندر اندر دوسری بات جی کہی ہے کہ جہاں بزریا فراڈ یا یا کسی mistake effect کی وجہ سے یا وہ جو defendant کے surprise کی وجہ سے کوئی معایدہ کیا جاتا ہے اس میں یعنی کہ دو لوگ جب معایدہ کرتے ہیں اس میں کوئی mistake اپنا وہ کوئی fraud ایک party commit کرتی ہے یا اس میں اپنا کوئی mistake effect ہو جاتا ہے ان دونوں کی اس کی رضا مندی سے کرتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے ان سے کوئی mistake ہو جاتی ہے اس معایدے کے اندر یا پھر defendant کی طرف سے وہ کوئی surprise اس میں وہ commit ہو جاتا ہے اور اور اس میں کوئی غلط بیانی بھی اگر وہ پار ایزمپل کوئی ایک فریق جو ہے وہ کر دیتا ہے تو ایسے معایدے کی یعنی کہ جو معایدہ غلط بیانی کے اوپر مبنی ہو اور جب تک اس کے اندر وہ غلط بیانی کو clear نہیں کیا جاتا اس وقت تب وہ معایدہ perform نہیں ہو سکتا بدریاد عالی اور جب اس معایدے کو clear کیا جائے گا اس کی ambiguity اس کی وہ جو ہے اس کو ختم کریں گے تب وہ معایدہ ہوگا اب اس پہلے میں انہوں نے پہلے میں بات کی ہے fraud کی اور mistake effect کی اب دوسرے میں انہوں نے misrepresentation کی بات کی ہے کہ جب کم بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کو فریقے معایدہ دو آپس میں اگر وہ content sign کرتے ہیں اور ایک جو ہے اس کے اندر misrepresentation کرتا ہے تو جب تک وہ misrepresentation کو وہ clear نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معایدہ perform نہیں ہو سکتا تو اس میں میں آپ کو ایک example دوں گا تو بات آپ کو سمجھا جائے گی اس میں یہ ہے کہ مسٹر اے مسٹر بی کو مسٹر بی سے بزری مسٹر بی کو بزری عدالت مجبور کرتا ہے کہ وہ معایدے کے تاتھ اس کو گھر کرائے پر دے مسٹر بی عدالت میں اس کو ثابت کرتا ہے کہ وقت تحریری معایدہ مقام کے ساتھ جو ملحقہ پلات ہے یا جو سین ہے وہ بھی کرائے پر دینے کا کہا تھا لیکن جب معایدہ لکھا گیا تو اس سے ان کو ڈاؤٹفل شوڑ دیا گیا آیا کہ وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے تو ایسے معایدے کو عدالت رفیوز کر دیتی ہے یا بھالفاظی دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو لوگ ہیں ان کے درمیان وہ ایک مکان کے قرائے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اب اس کانٹریکٹ کے اندر جو مالک کے مکان ہے وہ مبم بات کرتا ہے غلط بیانی کرتا ہے غلط بیانی یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس میں مکان دوں گا اور ساتھ میں اس کا سین بھی ہوگا یا اس کا گہراج ہوگا اب جب اس نے ایگریمنٹ اس نے لکھا دیا لکھا گیا تو اس کے اندر اس نے گہراج کا ذکر ہی نہیں کیا زبانی طور پر تو اس نے کہہ دیا لیکن اس نے لکھا نہیں ہے اب یہ معایدہ جو ہے یہ اس میں ڈاؤٹفل ہو گیا آیا کہ اس کے اندر گہراج شامل ہے ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر عدالت اس کی سپیسیفک پر فارمس اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ اس کی ویرییشن ہی کر دی جاتی ہے یعنی کہ جو اس کے اندر وہ جو غلط بیانی اس نے کیا ہے یا مصرف ریپریزنٹیشن کیا ہے اس کو وہ کریکٹ نہیں کر دیتا جب کریکٹ کرے گا تب وہ انٹائٹل ہے معایدے کو پر فارم کرنے کا ادروائز وہ انٹائٹل نہیں ہے تیسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہاں ڈیفینڈنٹ جو معایدے کی قائد و ذوابت اور شرائط کو سمجھتا ہو اور ان کی شرائط سے یا وہ جو ٹرم آف تی کانٹریکٹس ہیں ان سے جو نتائج جو نکل لے ہیں ان سے واقع ہے اور وہ پھر پلنٹیف کے ساتھ مسل پرزنٹیشن کرتے ہوئے کسی کانٹریکٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا مدعی کی پارٹ پر کوئی سٹیکولیشن ہے جس کو معایدے کے اندر شامل کر لیا گیا ہے لیکن وہ اس کی تعمیل سے انکاری ہو جاتا ہے تو پھر ایسے معایدے کو بزری عدالت پرفارم نہیں کیا جا سکتا تو جب تک اس کو کلیر نہ کر دیا جائے تو اس میں میں ایکزمپل دوں گا آپ کو بات سمجھ آ جائے گی یہ ہے کہ مسٹر اے مسٹر بی کو اپنی زمین کا ایک ٹرکڑا جو ہے وہ اس کو اس پہ دیتا ہے اپنا لیس پہ دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ یہ جو ساتھ اس کا جو ایک ٹکڑا ہے یہ بھی میں آپ کو ایڈیشنل لیس کے اوپر دیوں گا اور اور وہ یہ کہہ دیتا ہے اب اس کی زمین دونوں اطراف کے اندر ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اب اس کے اندر اس نے یہ کلیر نہیں کیا جی کہ وہ اس کی دائیں طرف والی دے گا یا بائیں طرف والی دے گا اب جب تک وہ اس کو کلیر نہیں کر دیتا اس وقت تک اس معایدے کی عدالت کے ذریعے پرفارمس نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر معایدے کے اندر ویرییشن نہیں کر دیتا اگر اس نے شرک کی طرف جو ہے اس کی طرف جو وہ ایڈیشنل وہ پراپرٹی ہے وہ یا پھر جو اس نے ویسٹ کی طرف جو پراپرٹی ایڈیشنل اب اس نے بائی فارکیٹ کرنا کہ کون سی دے گا جب وہ اس کو کلیر کرے گا تب یہ معایدہ جو پراپرٹی ہو سکتا ہے ایک پارٹی بھی کر سکتے دوسری بھی کروا سکتی ہے جب تک یہ معایدہ جو موبم ہے ڈاؤٹفل ہے اور اس کے اندر وہ نہیں کلیر نہیں ہے کوئیمنٹ وہ انہوں نے کلیر نہیں کیا تو وہ اس وقت تک وہ پراپرٹی نہیں ہو سکتا اب اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس بندے کو تو پتا ہے جس بندے نے یہ جو اپنا ڈیفینڈنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ جو معایدے کے تحت اس کو کہا جی کہ میں آپ کو اوڈیشنل ارازی دوں گا اور اس کو پتا ہے جی کہ میں اگر اس کو نہیں دوں گا تو یہ میرے خلاف اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو پھر اس کو وہ پھر عدالت کے اندر سپیسیلی پرفارمس کے لیے نہیں جا سکتا تا وقت کی اس کو وہ کلیر نہ کر دے اب اس کے اندر چوتھی چیز یہ ہے جو سب کلاس ڈی ہے اس کے اندر نے یہ کہا ہے کہ جہاں ماں بین فریقین کوئی کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے کہ تعمیل اور اس کی تعمیل سے کوئی ایسیہ قانونی نکتہ جو ہے اس سے برامند ہو جائے کہ جس سے معایدہ جو ہے اس کی تعمیل عدالت کے ذریعے نہ ہو سکتی ہو اب مثال کے طرح پر دو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں اور وہ آپس میں وہ بھامیر ازامندی سے کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ ایک پارٹی بھی وہ درست ہے وہ دوسری پارٹی بھی وہ کلیر ہے ان کے درمیان بظاہر وہ کوئی ان کا آپس میں ڈسپیوٹ نہیں ہے وہ جو ان کے پاس جو معایدہ ہے وہ بھی کوریکٹ ہے اور معایدے کی جب اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر ان کو پتا چلتا ہے بھائی اس کے اندر تو یہ لیگل فیکٹ ہے اس کے اندر تو یہ لیگل ایشو ہے اس سے ایک نیا یہ تو معایدہ جو ہے یہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ تو ہو جائے گا اننافل ہو جائے گا یا انویلڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے جب تک یہ وہ کلیر نہیں کرتے تو یا تو اس وقت تک اس معایدے کو پرفارم نہیں کیا جا سکتا اب اس کی مثال یہ ہے کہ مسٹر اے ہے اور مسٹر بی ہے وہ آپ اس میں نیگوشیشن کرتی ہیں جس میں وہ دونرازی ہو جاتی ہیں جس میں مسٹر اے جو ہے مسٹر بی کے لیے اور اس کی تعایات اس کی پوری زندگی کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے وہ کہتا ہے جی کہ میں تمہیں زمین ڈھونڈ کر دوں گا اور اور یہ تمہاری ہوگے اور اس کے بعد تمہارے بچے استعمال کریں گے اور وہ ان کا آپس میں وہ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے اب جب اس کانٹریکٹ کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ زمین ایسے تو نہیں جی سکتی اس کے لیے تو جو بندہ دینے والا ہے اس کو تو وہ مالک کے اراضی ہونا چاہیے تو یہ بندہ مالک اراضی تو ہے نہیں ہے لہٰذا ایسے معاہدے کی پھر پرفارمس نہیں ہو سکتی اگر انہوں نے پرفارم کرنا ہے تو پھر اس کے اندر پھر ردو بدل کرنا پڑتا ہے پانچھیں اور آخری بات سب کلاس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں فریقین معاہدہ یا پارٹیز آپ تھی کانٹریکٹ آپس میں معاہدہ کرتی ہیں اور معاہدہ کی جب ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے تو ان کے نوٹس میں آ جاتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ اس کے اندر یہ تو اگر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں تو اس کے اندر یہ لیکن ناز آ جائیں گے اور یہ ہمارے اوپر یہ پھر برڈن مر جائے گا تو پھر وہ میچلی بیٹھ کے پھر ایک اور ایگریمنٹ سائن کر لیتی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو ایڈیشنل ایگریمنٹ پلاس وہ جو پہلا ایگریمنٹ ہوگا ان دونوں کو بنیاد بنا کر پھر سپیسیوٹ پرفارمس عدالت دے گی اگر وہ وہ اس کی وہ نہیں کرتے اگر وہ اس کی ویرییشن نہیں کرتے یا اس کے اندر ایمنڈمنٹ سیکھ نہیں کرتے یا اس کو درست نہیں کرتے معاہدے کو تو اس وقت تک وہ معاہدہ پھر پرفارم نہیں ہو سکتا اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے وہ مالک کے مکان ہے اور دوسرا شخص ہے مسٹر بی جو قرائدار ہے اب ان دونوں کے درمیان مکان کے قرائداری کا معاہدہ ہو گیا اور اس معاہدے میں یہ جو یہ تیہ پایا کہ مکان کے اندر جو ضروری یا نیسیسری ریپیرمنٹ ہے اس وہ کروا کے تو پھر یہ مسٹر اے جو ہے یہ مسٹر بی کے حوالے کر دے گا اور اس کا یہ معینہ ایک آزار روپیہ قرائدار اصول کرے گا اب جب مسٹر بی نے اس کے مکان کے عالت دیکھی وہ انتہائی خستہ ہو چکا تھا اور وہ گرنے کے وہ قبل وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی تھوڑی سی بارش ہوتا اور وہ گر جائے گا یہ اپریینشن ہو جاتا ہے کہ یہ مکان گرنے جائے تو پھر وہ اس سے مسٹر اے سے بات کرتا ہے بی تو مسٹر اے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار میں اس کو گرا کے آپ کو نیا بنا کے دے دیتا ہوں تو لیکن اس میں شرچ یہ ہے کہ اس کا قرائد جو ہے یہ پندرہ سر روپے ہوگا اب مسٹر اے جو ہے یہ اپنا اس وہ جو معاہدہ ہے جو پہلے اس نے سائن کی ہے اس کی بنیاد پر سپیسفک پرفارمنسی نہیں کر سکتا کب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ مکان نیا بنا کر نہیں دیتا اب اس کے اندر اس نے پندرہ سر روپے کی شرط بھی ڈال دی اب وہ اس کو نیا مکان بنا کر دیتا ہے تو پھر یہ مسٹر بی جو ہے وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا اس کو پھر وہ کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں نے جو ایڈیشن ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں پندرہ سو بھی بات کی تھی اب یہ دوسرا بندہ کہتا ہے میں پندرہ سو نہیں دوں گا میں آزار دوں گا نئے مکان کا بھی تو پھر یہ ایسی نہیں ہو سکتا اب اس کو پندرہ سو دینا پڑیں گے اب اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معایدہ ہو کہ جس کے اندر دونوں پارٹی میوچلی اگر وہ معایدے کے اندر کوئی اس طرح کی یا سبجیک میٹر کے اندر اس طرح کی کوئی کوئی ترمیم کرنا مقصود ہو اور اس کے بعد معایدے کے اندر بھی کرنا مقصود ہو تو جو پہلا معایدہ ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر پھر عدالت سے سپیسیفی پرفارمس سیکھ نہیں کی جا سکتی بلکہ جو نیا ہوگا اس کو پرانے کے ساتھ ملا کر پھر دونوں کی کٹھا گھر گا پھر ان کے معایدے کی پرفارمس کی جا سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ آگئے تو پائیڈ نے اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ کا کوئی قویسن ایک کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنا تھا میں ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور شکر اللہ